جہاں کچھ بھالووں کو لوگ بھکت بھالو کہہ رہے ہیں یہ روزانہ ایک مندر میں آتے ہیں کچھ دیر رہنے کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں کچھ لوگ اسے کرپا کہہ رہے ہیں کچھ نے نام دیا ہے چمتکار کا ایک مندر میں جب ہوتی ہے آرتی جب لوگ ہوتے ہیں بھکتی میں سراغو تب ہی وہاں آتی ہے خاص بھکتوں کی ٹولی شد بھالو کی نظریں گھوم جاتی ہیں اس وقت کیونکہ مندر میں آتے ہیں بھالو کرتے ہیں مورتی کی پرکرما پھر چلے جاتے ہیں جنگل کیا یہ چمتکار ہے کیا جیووں میں بھکتی کی بھاونہ ہوتی ہے کیا بھالووں پر بھی آستھا کا اثر ہو سکتا ہے لوگوں کی مانے یہ سب باتیں سچ ہیں یہ تصویریں اس بات کی ہی نشانی ہیں جہاں مندر میں روزانہ بھالو آتے ہیں اور پرکرما لگاتے ہیں پرسات کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مہا سمون کے پاک بہرہ سے چار کلومیٹر دور یہ ہے گاؤں بھوچا پانی جس کے آس پاس پہاڑیاں اور جنگل ہیں یہی پر بنا ہے چنگی دیوی کا خاص مندر بتایا جاتا ہے یہاں دیوی کا دکشن مکی روح گراجمان ہے خاص روح ہونے کی وجہ سے یہ مندر تنتر سادھنا کے لیے خاص طور سے جانا جاتا ہے مندر کی پہچان بھڑے ہی سادھنا کے لیے ہو لیکن پچھلے کچھ سال سے اس کی حیاتی ہو گئی ہے خاص بھکتوں کی وجہ سے یہ بھکت کوئی انسان نہیں بلکہ جنگل کے جیو بھالو ہے جو نیم سے روح دانا مندر آتے ہیں خوزدے رہتے ہیں اور کسی کو بنا نقصان پہنچائے چلے جاتے ہیں مندر کے کرمچاری کہتے ہیں یہ سلسلہ پچھلے پانچ سالوں سے جاری ہے پہلے بڑے بھالو ہی آتے تھے لیکن اب ان کے بچے بھی ان کے ساتھ آتے ہیں ابھی مندر میں ایک نر دو مادہ بھالو اور دو بچے آتے ہیں یہاں چھے بجے کے بعد آتی شروع ہوتی ہے جس کے کچھ وقت بعد پاس کے جنگل سے بھالو آ جاتے ہیں مورتی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ دیر بعد ریلنگ گوٹ کر بلکل پاس چلے جاتے ہیں پرکرمہ کرنے کے بعد واپس لوٹے ہیں کچھ مہنے پہلے بھالووں کے آنے کے بعد مندر آئشتہ بھالو ہچایا کرتے تھے لیکن اب وہ بھالووں کو پرسات کھلاتے ہیں الائچی، ریوڑی، ناریل، بسکٹ، بھالو بڑے ہی مزے کے ساتھ کھاتے ہیں پجاری کے مطابق بھالووں کی ہنسک پرکتی کے بارے میں سنا تھا لیکن یہاں ان کا دوسرا ہی روپ دیکھنے کو ملتا ہے یہ ماتا کا چمتکار ہے یہاں ماتا جی کا چمتکار ہے یہاں پر ہجاروں آدمی یہاں پر درسن کے لیے آتے ہیں بھالو کو دیکھنے کے لیے ماتا جی کا جو دربار جو ہے پہلے کھولا تھا اب وہاں پر بے ایک سال سے وہاں پر گریل لگا دیا ہے اور یہاں ماتا جی کا جو ہے بھالو جو ہے بھکتا ہے اور یہاں پر آ کر کے وہاں ماتا جی کا پرسات گران کرتے ہیں اور تکی سمیق پرسات گران کر کے واپس چلا جاتا ہے مندر میں ریلنگ بھی بنا دیا گیا ہے لوگ پرسات دیتے رہتے ہیں اور پرسات کھاتے رہتے ہیں مندر کے کرمچاری کئی بار ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں لیکن بھالو کچھ نہیں کرتے اور کسی کو کوئی نقصہ نہیں پہنچ جائے آردی رہتا ہے سممیلی دیتا ہے پرسات کھاتا ہے اور چلا جاتا ہے مندر میں ان بھالووں کا آنا اور چپچاپ روزانہ گھوم کر چلے جانا کئی لوگوں کو حیران کرتا ہے سمیہ کے لیے مہا سمون سے پرشناند دوئے